اکثر نئے اور پرانے یوٹیوبرز کو یوٹیوب سے ایک شکایت رہتی ہے کہ ان کا چینل سرچنگ میں نہیں آتا اگر کوئی بھی شخص ان کا چینل سرچ میں جا کر لکھتا ہے ان کے چینل کا نام یا وہ خود بھی سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ان کا چینل نہیں مل پاتا تو چینل کو سرچنگ میں نانے کے لیے چینل کی سیٹنگ اور ایسیو کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے بہت سے لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں اپنے چینل کی سیٹنگ نہیں کرتے نہ ہی اس کی ایسیو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل سرچنگ میں نہیں آ پاتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ چینل کی ایسیو کیسے کرتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کو کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا چینل کا نام کوئی بھی سرچ میں جا کر لکھے تو سب سے ٹاپ پہ آپ کا چینل دکھائی دے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ حل ہونے والا ہے تو اس کے لیے آپ سے گزادشہ کے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہلو گائز میں ہوں عدیل انجومر سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے مائی آن لین اکیڈمی یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جیسا کہ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے وقت ٹائٹل اور ٹیک کا ایک اہم رول ہوتا ہے ویڈیو کو رینک کرنے کے لیے اسی طرح چینل کو رینک کرنے کے لیے چینل کی سیٹنگ اور ایسی او کا ایک اہم رول ہوتا ہے اور اگر آپ نے اپنے چینل کی سیٹنگ نہیں کیوی تو سب سے پہلے آپ نے یہ سیٹنگ کر لینی ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ آخر آپ نے اپنے چینل کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کی ایسی او کو کیسے اپٹمائز کرنا ہے تاکہ آپ کا چینل جو ہے وہ growth کر سکے تو گائیز اس وقت جو ہے میں موبائل کی سکرین پہ آج جو کہا ہوں آپ نے جو ہے اپنے چینل کی دو سیٹنگ کرنی ہے پہلی سیٹنگ آپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتا دے دوں آپ نے اپنے موبائل فون پہ یوٹیوب کی اپلیکیشن کو on کر لینا ہے on کرنے کے بعد یہ چینل کا جو لوگو آ رہے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا چینل کا نام آئے گا اس کے بعد ڈسکرپشن آئے گی بہت سے لوگوں نے ڈسکرپشن نہیں لکھی ہوتی اگر آپ نے آلریڈی لکھی ہوئے تو اس میں آپ نے ایک چیز ایڈ کر لینی ہے تاکہ آپ کا چینل جو وہ سرچنگ میں آئے اب دیکھیں میں نے ڈسکرپشن میں میں لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو یور یوٹیوب چینل آگے میں نے چینل کا نام لکھا ہے مائی اونلین اکیڈمی تو آپ نے اپنی ڈسکرپشن میں اپنے چینل کا نام دو مرتبہ لازمی لکھنا ہے دو مرتبہ نہیں تو ایک مرتبہ لازمی لکھئے گا اور آگے جو بھی آپ کا چینل ہے جس سے بھی ریلیٹیڈ ہے آپ پیاری سی ڈسکرپشن منیمم جو ہے پچاس ورڈ ہونے چاہیے ڈسکرپشن کے اور لاس میں آپ لکھ لیں تھانکس فور وزیٹ آور چینل مائی اونلین اکیڈمی پہلی سیٹنگ ہوگی اب دوسری سیٹنگ کیا کرنی ہے دوسری سیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے کروم براؤزر کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کروم براؤزر میں آپ نے یوٹیوب کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے چینل کو اس میں سائن ان کر لینا ہے سائن ان کرنے کے بعد یہ اوپر جو تین ڈاٹس آ رہے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیسٹاپ پہ سلیک کر لینا ہے ڈیسٹاپ پہ سلیک کرنے کے بعد یہ سائیڈ پہ جو ہے چینل کا جو لوگو بنا ہوئے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ نیچے سیٹنگ کا بٹن آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یور چینل کا جو یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے آپشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے چینل سٹیٹس and features کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اس option میں جانے option میں جانے کے بعد آپ نے یہ basic info پہ کلک کرنا ہے اب یہ basic info پہ آئیں گے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں channel کا نام آ رہا ہے نیچے country آ رہا ہے country کے بعد یہ نیچے keywords آ رہے ہیں basically یہ keywords جو ہیں آپ نے یہاں پہ اپنے channel کے keyword ڈالنے ہیں اب یہ کیسے ڈالنے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں نے already ڈالے ہوئے ہیں میں پہلے اس لئے ان کو ختم کر لیتا ہوں اب میرے channel کا نام ہے my online academy پہلے تو میں یہ my online academy لکھ لوں گا اس میں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے یہ مارا ایک keyword ہو گیا ہے دوسرا online academy لکھ لیتا ہوں تیسرا میں online earning کر لیتا ہوں کیونکہ میری جو mostly ویڈیوز ہوتی ہیں earning سے related ہوتی ہیں تو یہ میں نے تین جو ہیں keywords ڈال دی ہیں تو گائز آپ کو recommend کروں گا minimum آپ نے یہاں پہ تین keyword لازمی ڈال لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا channel کا نام my online academy ہے تو تینوں مرد با my online academy لکھ لیں تھوڑا سا change ضرور کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تھوڑا سا mistake بھی کرتا ہے تو وہ آپ کا channel سرچنگ میں آتا ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے اس میں تھوڑی changes کی ہیں اس کے بعد آپ save پہ click کریں گے تو یہ save ہو جائے گا تو یہ تو setting ہو گی ہے اب آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلوں کہ آپ نے جو ہے اپنی کم سے کم دس ویڈیو کے title میں end پہ آپ یا شروع میں لکھنا چاہیں آپ اپنے channel کا نام ضرور add کریں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ میں نے اپنی title میں my online academy لکھا ہے کم سے کم آپ 8 سے 10 ویڈیو میں لکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ہی ویڈیو میں آپ نے لکھنا ضروری ہے 8 سے 10 ویڈیو میں آپ یہ اپنے channel کا نام لازمی ڈالیں اور یہ ڈالنے کے بعد آپ اپنی ہر ویڈیو میں اپنے channel کا نام جو ہے ہر ویڈیو کے tags میں آپ نے لازمی ڈالنا ہے جب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا channel سرچ کرے گا تو وہ channel تو اس کو ملے گا ہی ملے گا نیچے جو ساری جتنی ویڈیو آتی ہیں یا ریکمینڈ آتی ہیں چیزیں وہ بھی آپ کی ہی ویڈیو اس کو شو ہوں گی امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کا جو channel سرچ والا مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا تو ویڈیو کو یار لائک کر دیں اور میری حوصلہ وزائی کے لئے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کرنا کیونکہ میں یوٹیوب سے ریلیٹڈ اور اون لین ارننگ سے ریلیٹڈ ٹرکس اور ٹپس کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جیسی ویڈیو لاؤں گا آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ